اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے زمانے کی حالت کا عالم تو دیکھ اقبال قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب فرتی ہے کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے اقبال ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا کوئی یار کی بے وفائی پر رویا کوئی یار کو منع کے رویا عجیب ہے یہ نمازِ محبت کا سلسلہ کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا بستر سے اٹھ کر مسجد تک نجاسے کے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادِ اقبال ہم ان کے امتی ہے جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑتے ہیں کیوں منعتِ مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال گرتے اگر صرف عشقِ خدا میں تو کوئی بھی حسرت ادھوری نہ رہتی یہ کفن یہ قبر یہ جنازے رسمِ شریعت ہے اقبال مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد دل میں خدا کا نام ہونا لازمی ہے اقبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیاں نہ بھول جاتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں سجدوں سے تیرہ کیا ہو سدیہ گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرہ لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرہ بچا لے وہ رہبر تلاش کر کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضل کی موسیقی